Dear viewers, welcome to another video by سیکھتے جاؤ آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یوٹیوب چینل ڈیٹ کیوں ہو جاتا ہے اور شارٹس لگانا آپ کے یوٹیوب چینل کو ڈیٹ کرنے کی ایک بڑی وجہ کیوں ہے نہ صرف ڈیٹ چینل کو پھر سیکٹیف کرنے کا طریقہ بتاؤں گا بلکہ ایک چینل کی کیس ٹڈی سے پروف بھی دکھاؤں گا اس لیے اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کو گروہ کرنے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں یا آپ کی ویڈیوز کے ویوز ایک دم بہت کم ہو گئے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں امید ہے آپ کو ریزن بھی سمجھ آ جائے گی اور آپ کو آگے بڑھنے کا رستہ بھی مل جائے گا فرسٹ آف آل یہ سمجھ لیں کہ ڈیٹ چینل سے کیا مراد ہے ڈیٹ چینل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نیو ویڈیو پوسٹ کرتے تھے تو اس کے ویوز اٹ لیس ہنڈرڈ پلس ہوتے تھے لیکن اب مشکل سے ڈبل فگر میں جا رہے ہیں یا پہلے تھاوزنڈز میں آتے تھے اور اب ہنڈرڈز میں ہیں یا پھر نیو سبسکرائبرز آنا آل موسٹ بند ہو گئے ہیں اگر ان سب پرابلم میں سے کوئی بھی آپ کے چینل میں ہو تو اسے ڈیٹ چینل کا آ جا سکتا ہے اب کچھ لوگ ایسے موقع میں حمد ہار کہ ڈیٹ چینل کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیو یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں آئی سٹرانگلی اپوز اس آئیڈیا کیونکہ پھر سے آپ کو زیرو سے منت کرنا پڑے گی اور جب تک آپ چینل ڈیڈ ہونے کی وجہ جان کا روٹ کاز ختم نہیں کرتے تب تک آپ کا نیا چینل بھی ڈیڈ ہونے کا خطرہ ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہے گا جیسے کہا جاتا ہے کہ کونے سے مرا ہوا جانوار نکالے بغیر کونے کا پانی پاک نہیں ہوتا چاہے ہزاروں بالٹیاں نکال دی جائیں ڈیڈ چینل کی روٹ کاز فائنڈ آٹ کرنے کے لیے یوٹیوب آنالیٹکس کے پیرامیٹرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ انہی کے ذریعے یوٹیوب آلگوریدم یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ اس نے کس ویڈیو یا چینل کو پروموٹ کرنا ہے ایک مثال سے سمجھتے ہیں سپوز آپ کی فیملی میں چار لوگ ہیں یوٹیوب آلگوریدم آپ کی فیملی کا پرسنل اسسٹنٹ ہے یہ آپ کے گھر جاب جوائن کرتے ہی کچھ دنوں میں اپنی ڈائری میں آپ کی فیملی کے ہر میمبر کی الگ الگ پسند نا پسند نوٹ کرتا رہتا ہے اور کچھ دن کے بعد جب اسے ہر فیملی میمبر کی پسند نا پسند اور ایکٹیوٹیز کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ ہر کسی کو اس کے حساب سے اسسٹ کرتا ہے کسی کو کافی پسند ہے تو اسے صرف کافی سرف کرتا ہے کسی کو چائے پسند ہے تو اسے صرف چائے سرف کرتا ہے اگر یہ کسی فیملی میمبر کو تین دن کولڈ رنگ سرب کرے اور وہ بندہ کولڈ رنگ نہ پیے تو یہ اسے نیکس ٹائم کولڈ رنگ سرب نہیں کرے گا same is the case with YouTube YouTube algorithm کا کام YouTube viewers کا data save کرنا اور پھر اس حساب سے ہر یوزر کو نیو ویڈیوز اور چینلز recommend کر کے timeline پہ دکھانا ہے YouTube timeline وہ fast screen ہے جو YouTube open کرتے ہی نظر آتی ہے ہر یوزر کو اس کی پسند کا content دکھانے سے لوگ YouTube پہ زیادہ time spend کرتے ہیں اور انہیں ads دکھا کر YouTube پیسے کماتا ہے یا پھر ad free YouTube دیکھ نہیں ہو تو premium membership لینا پڑتی ہے یہ ہے YouTube کا business model algorithm آپ کی ویڈیو کا جو data note کرتا ہے اس میں fast CTR یعنی click through rate ہے impressions کا مطلب یہ ہے کہ کتنی دفعہ آپ کی ویڈیو YouTube users کی سکرین پہ display ہوئی سے آپ کی ویڈیو کا impression thousand اور CTR hundred ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہزار لوگوں کے سامنے آپ کی YouTube ویڈیو کا thumb نے لایا لیکن صرف سو نے اس پہ click کر کے ویڈیو پلے کی دوسری چیز watch time یا engagement ہے اگر لوگ آپ کی YouTube ویڈیو کو چند سیکنڈ دیکھ کر skip کر دیتے ہیں تو watch time کم اور engagement پور ہوگی and vice versa now that we have understood کہ YouTube algorithm ہماری ویڈیو کی performance کو کیسے میئر کرتا ہے تو next سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شارٹس کیسے چینل کو dead کر سکتی ہیں in many cases new channels کے mostly subscribers شارٹ سے آتے ہیں so content creators become very happy with rapid rise and subscriber count لیکن آپ کو audience کا فرق سمجھنا ہوگا YouTube نے شارٹس اور Facebook نے reels اس audience کو capture کرنے کے لیے لانچ کی ہیں جو ٹک ٹاک لے اڑا تھا یہ audience ایسے لوگوں پہ مشتمل ہے جو صرف چھوٹی ایک منٹ تک کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور لمبی ویڈیوز دیکھنا پسند نہیں کرتے by the way آپ ٹک ٹاک نے بھی YouTube اور Facebook audience capture کرنے کے لیے 10 منٹ تک لمبی ویڈیوز upload کرنے کی option دے دی ہے اس بات سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر آپ کا content mostly ایسی ویڈیوز پہ مشتمل ہے جو ایک منٹ سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں تو شارٹ سے آنے والے سبسکرائبر آپ کی لمبی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی لمبی ویڈیوز کا click through rate watch time اور engagement تیزی سے کم ہوتا ہے اور YouTube algorithm یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز لوگوں کے لیے interesting نہیں ہیں اس لئے YouTube algorithm آپ کی ویڈیوز کو recommend کرنا چھوڑ دیتا ہے as a result آپ کی ویڈیو پہ views بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی reach بہت کم ہو جاتی ہے especially سبسکرائبر نہیں آتے کیونکہ ویڈیو نئے لوگوں کو نظر ہی نہیں آتی now I will show you proof of what I said before explaining کہ that channel کو پھر سے growth کی طرف کیسے لے کے جانا ہے this is my cooking channel یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ start میں میری ویڈیوز پہ views اچھے آ رہے تھے although the channel was new especially یہ ویڈیو بغیر کسی promotion کے 2000 views لائی میرا content لوگ discover کر رہے تھے اور تیزی سے سبسکرائبر آ رہے تھے then I started posting shots کیونکہ میری long ویڈیوز کی performance اچھی تھی اس لئے youtube algorithm میری shots کو بھی زیادہ سے زیادہ recommend کر رہا تھا اور shots کے اچھے views کی وجہ سے اچھے خاصے subscribers آ رہے تھے لیکن یہ وہ subscribers تھے جنہیں میری لمبی ویڈیوز میں کوئی interest نہیں تھا they just wanted short videos that end up in less than a minute میرے subscribers میں shots دیکھنے والوں کی percentage بڑھتی گئی اور long video viewers کم ہوتے گئے یتیجہ یہ نکلا کہ کچھ time کے بعد algorithm نے notice کیا کہ میری لمبی ویڈیوز کو میرے اپنے subscribers میں سے کافی لوگ نہیں دیکھ رہے so it stopped recommending my channel reach اور impression کم ہوگی اور new subscribers آنا بھی almost ختم ہوگے اب اس مسئلے کا حل بتانے سے پہلے آپ کو مفت مشورہ دیتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے decide کریں کہ آپ کا content mostly کس طرح کا ہے if you make videos of length up to a minute then shots are best for you لیکن اگر آپ کا content mostly لمبی ویڈیوز تو مشتمل ہوتا ہے تو آپ shots کو کم post کریں جتنے بڑے بڑے youtube channels ہیں وہ نہ ہونے کے برابر shots post کرتے ہیں اسی طرح جو channel آپ کے ساتھ start ہوئے تھے ان میں سے کوئی paid promotion کے بغیر جلدی grow کر رہے ہیں تو آپ اسے چیک کر کے دیکھ لیں اس channel نے shots بہت کم upload کی ہوں گی because they want views on long videos to gain watch time اور صرف ایسے subscribers چاہتے ہیں جو لمبی ویڈیوز دیکھتے ہوں now let's come to the solution اگر آپ غلطی کر چکے ہیں اور آپ کا channel dead ہو گیا ہے تو کیا کریں first of all dead channel کو چھوڑ کر new channel بنانے کا بالکل نہ سوچیں we will make it work اب پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ shots post کرنا بند کریں اور لمبے عرصے تک wait کریں کہ کچھ سالوں میں آپ کے subscribers میں آہستہ آہستہ long video viewers شامل ہوں اور algorithm آپ کی ویڈیوز کی performance کو پھر سے اچھا سمجھنے لگے لیکن quick طریقہ ہے پیسے لگانے کا کیونکہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے dead channel کو restore کر کے جلدی جلدی monetize کرنا ہے تو لمبی ویڈیوز پہ paid promotion لگائیں there is no shot cut google ads کے ذریعے آپ کی ویڈیو یوٹیوب timeline پہ show ہوتی ہے اور آپ صرف تب play کرتے ہیں جب لوگ آپ کی ویڈیو پلے کریں no clicks no cost obviously آپ کی ویڈیو ایڈ پہ وہی click کرے گا جسے آپ کی ویڈیو میں interest نظر آئے گا it means کہ paid promotion سے جو subscribers آئیں گے وہ نہ صرف آپ کے content میں interested ہوں گے بلکہ لمبی ویڈیوز دیکھنے والے بھی ہوں گے secondly جب لوگ آپ کی paid promotion والی ویڈیو پلے کر کے اس پہ 30 second یا اس سے زیادہ time spent کریں گے تو الگوریتم آپ کی ویڈیوز کو good performing ویڈیوز میں شامل کر کے پھر سے چینل اور ویڈیوز کو recommend کرنا شروع کر دے گا یوٹیوب ویڈیو پہ paid promotion لگانے کے لیے ایک ویڈیو already بنا رکھی ہے اس کا link ابھی اوپر show رہے اب آپ وہ دکھاتا ہوں کہ میں نے dead channel پہ ads چلا کے channel performance کیسے improve کی اور اس سے کیا فرق پڑا اب دیکھ سکتے ہیں کہ میرا channel dead ہو گیا تھا کیونکہ میری لمبی ویڈیوز پہ views ڈبل فگر میں بھی مشکل سے آ رہے تھے اور شارٹس کے views بھی thousand میں جانے کی بجائے ڈبل فگر میں یا maximum 200 تک آ رہے تھے پھر میں نے ایک ویڈیو پہ paid promotion لگائی یہ advertisement کے تھو اس ویڈیو کو میں نے promote کیا اس کی ویسے الگوریتم میں دوبارہ میری ویڈیوز کی performance good ہوئی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد میری ویڈیوز کے views سو سے cross کرنا دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں اور اچھے خاصے subscribers بھی لے کر آنا شروع ہو گئے ہیں I hope you enjoyed this video مزید truly beneficial videos کے لئے چینل سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں سیکھتے جاؤ یوٹیوب چینل نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ